بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ہم ابھی لسٹ کے بارے میں کچھ تھوڑی سی تفصیل دیکھنا جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لسٹ ہمارے پاس میوٹیبل ہوتی ہیں یعنی کہ ان کو ہم چینج کر سکتے ہیں تو یہ لسٹ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے اس کے کافی فرق پڑتا ہے کہ آپ جب لسٹ کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کو ان کونسپس کی سمجھ ہو تو ایڈوانس کونسپس ان کو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن یہ لسٹ کی فنڈمنٹل انڈسٹینڈک کیلئے ضروری ہے اگر آپ ان کو پراپرلی استعمال کرنا جاتے ہیں تو سب سے پہلے ایک ایگزمپل سے شروع کرتے ہیں پہلے یہ ویریبلز کے ساتھ ایگزمپل دیکھیں اور پھر اس کو لسٹ کی اوپر میپ کریں گے اگر ہمارے پاس ایک ویریبل ہے x اس کی ویلیو ہے 34 اور ہم نے کہا y is equal to x تو اس سے کیا ہوا کہ x is an expression x کی کیا ویلیو ہے 34 یہاں پہ آگیا 34 اور y کے اندر چلے گی ویلیو 34 ٹھیک تو اگر ہم اس کو رن کرتے ہیں تو ہمارے پاس x is equal to 34 y is equal to 34 آ جاتا ہے لیکن اب اگر ہم y کی ویلیو کو change کرتے ہیں 20 تو اب کیا ہوا کہ y کے اندر جو پرانی ویلیو تھی 34 وہ ختم ہو گئی اور y کے اندر نہیں ویلیو آجے گی 20 لیکن اس y کا اس x کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ٹیک یہ بات ہم پہلے کر چکے کہ y جو ہے اس کے اندر ہم نے نئی ویلیو 20 اسائن کر دی پچھلی جو ویلیو تھی 34 وہ ختم ہو گئی اور چونکہ یہاں پہ y کا x کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا تو x کی ویلیو وہی 34 کی 34 ہی ہے ٹیک اب ذرا ہم اس کو ذہن میں رکھیں اور ابھی اگزیمپلز کرتے ہیں ایک لسٹ کی تو ہمارے پاس دو لسٹ ہیں ہاں پہ ایک ہے mammals جس کے اندر ہمارے پاس ویلیوز ہیں cat kangaroo اور horse اور ایک ہے fish جس میں ہمارے پاس tuna shark اور catfish یہ دو ہمارے پاس لسٹ ہیں اب ہم جا کرتے ہیں ایک لسٹ بناتے ہیں اور animals تو this is going to be a list of lists کیوں کیوں کہ اس کے اندر پہلا element جو ہے وہ ایک لسٹ ہے اور دوسرا element ایک لسٹ ہے ٹیک تو ہم اس کو run کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتے ہیں کہ this is a list of lists اور اس کے اندر یہ ایک value یہ لسٹ ہے اور یہ دوسری value یہ بھی لسٹ ہے ٹیک اگین یہ پرانا کونسپٹ ہے فیلال اس کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہے اب ہم اگر کرتے ہیں کہ mammal 0 is equal to mule دوبارہ یہاں پہ دیکھیں کہ mammals 0 جو کہ cat ہے اس کو ہم change کرنا چاہ رہے ہیں mule کی اوپر ٹھیک اور mammals جو ہے وہ animals list کے اندر loaded ہے جب ہم اس کو run کرتے ہیں تو دیکھیں mammals تو change ہو گیا that was expected لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے variables میں کہا تھا کہ animals اور mammals کا اپس میں اگر اس کو ہم variables کے طور پہ لے لیتے تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا یہ expression evaluate ہو کے یہاں پہ گئی تھی جبکہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ mammals کے اندر ہم نے 0 میں mule ڈالا ٹھیک ہے this was expected لیکن animals کے اندر جو list پڑی ہوئی تھی وہ بھی change ہو گئی although کہ اس کو ہم نے کہیں پہ change نہیں کیا ٹھیک ہے اس کو tutor میں دیکھنے کی اب ضرورت ہے پہلے تو مسئلے کو سمجھیں کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے change کی ایک list اور وہ animals کے اندر جہاں پہ استعمال ہو رہی تھی وہاں پہ بھی change ہو گئی تو obviously ان دونوں کا آپس میں تعلق برقرار ہے جبکہ variables کے case میں ہم نے یہاں پہ کیا دیکھا تھا کہ x کا تعلق y کے ساتھ کوئی نہیں تھا y کو ہم نے change کیا تو صرف y change ہوا تھا x change نہیں ہوا تھا تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہاں پہ یعنی کہ ادھر mule change کرنے سے یہاں پہ mule کیوں change ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم پہلے یہاں پہ ٹیوٹر میں جاتے ہیں اسی code کو یہاں پہ لکھا ہے تو اس کو run کریں گے تو دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک list بنی cat kangaroo اور horse اور یہاں پہ اس کا نام ہے mammals ٹھیک اسی طریقے سے ایک اور list بنی fish اور اس کا نام کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس fish تو اس کو سمجھنے کے لئے ذرہ یہ دیکھیں آپ کا جو memory کا model ہے اس کے اوپر جائیں اور یہ دیکھیں کہ actually ہوتا کس طرح ہے فرض کریں کہ آپ کے پاس یہ تین elements سے وہ load ہوئے address 1, 2 اور 3 کے اندر ٹھیک ہے تین elements سے وہ ان تین locations کے اندر load ہو گئے یا کسی بھی تین locations کے اندر load ہو گئے اس کی تفصیل تو آپ آگے جا کے پڑیں گے لیکن یوں سمجھ لیں کہ اس کا جو پہلا element ہے وہ خاص ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس سے بات شروع کی جاتی ہے یہ data structures کے course میں آپ تفصیل سے دیکھیں گے کہ ہوتا کس طرح ہے لیکن فیلحال یوں سمجھ لیں کہ جیسے یہ تین ڈبے جو ہیں ان تین ڈبوں کے اندر ہمارے پاس یہ جو تین values ہیں cat, kangaroo اور horse یہ یہاں پہ loaded ہیں تو جو پہلا ڈبا ہوتا ہے جو zeroth element ہوتا ہے اس کا جو address ہوتا ہے وہ address basically اس mammals کے variable کے اندر جاتا ہے ٹھیک تو mammals بھی ایک variable ہی ہے لیکن یہ خاص قسم کا variable ہے اور اس کے اندر چیز کیا جاتی ہے یہ list کا جو پہلا element ہوتا ہے یہ memory میں جس جگہ پہ جس address پہ loaded ہوتا ہے وہ address اس جگہ پہ جاتا ہے ٹھیک اس وقت سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ آپ کو یہاں پہ یہ ایک arrow سا نظر آ رہا ہے جب ہم نے list پڑی تھی ہو سکتا آپ کو بتایا تھا کہ list کو ہم اس جگہ کے اندر نہیں fit کر دے ٹھیک تو وہ وجہ یہی ہے کہ یہ list بہت بڑی ہو سکتی ہے تو ہم ہم کیا کرتے ہیں صرف کہ اس list کو memory میں کسی بھی جگہ پہ load کر دیتے ہیں اور یہاں پہ صرف اس کا address رکھ لیتے ہیں اور اس وقت سے آپ کو پوائنٹرسی کی شکل میں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا address اور وہ address کیا ہے وہ اس list کا starting point ہے ٹھیک ہے جی اس طریقے سے fish جو ہے کسی اور جگہ پہ loaded ہے اور یہ والے جو fish کا variable ہے اس variable کے اندر ہم نے value کیا رکھی ہوئی ہے کہ memory میں یہ کس جگہ پر loaded ہے ٹھیک ہو گیا تو اب جب ہم ایک نئی list بناتے ہیں animals کے نام سے تو اس کے again بھی again وہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ یہاں پہ اب آپ کے پاس اس کے دو elements بنتے ہیں animals ایک list ہے اس کے کتنے elements ہیں دو elements اور اس کا جو starting point ہے وہ animals کے variable میں چلے جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ اس کے اندر یہ جو اس کا zero element ہے وہ خود کیا ہے list تو list کو ہم کیسے represent کرتے ہیں کہ list کا جو starting point ہوتا ہے اس کا جو address ہوتا ہے وہ یہاں ہم رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو red line آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ again address ہے تو essentially animals کے اندر ہم نے یہاں پہ zero میں دوبارہ وہ list نہیں create کر کے نہیں ڈالی list memory میں ایک ہی پڑی ہوئی ہے اور ہم نے یہاں پہ اس کا address ڈال دیا تو یہ ایسا ہی ہے جیسا ہم نے mammals کے ذریعے سے ہم اس address تک پہنچ سکتے ہیں تو یہاں سے بھی ہم اس address تک پہنچ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو clearly نظر آ رہا ہے کہ for instance یہاں پہ اگر یہ loaded تھی address 1 کے اندر تو mammals کے اندر value پڑی ہوگی 1 اور یہاں پہ animals کی جو zero element ہے اس کے اندر بھی value پڑی ہوگی 1 یہ fish اگر loaded ہے location 29 کے اوپر تو fish variable کے اندر value پڑی ہوگی 29 اور یہاں پہ اس animals کی جو first element ہے اس کے اندر value پڑی ہوگی 29 اور اگر یہ animals کی list جو ہے یہ loaded ہے memory میں let's say 1025 پہ تو اس animals variable کے اندر value پڑی ہوگی 1025 ٹھیک اب جب ہم mammals 0 کو change کرتے ہیں تو mammals 0 کا کیا مطلب ہے کہ mammals list کے اندر 0th element پہ جاؤ اور جا کے اس cat کو change کر دو تو یہ تو change ہو ہی جاتا ہے لیکن یہ دیکھیں کہ animals کی list جو ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے animals 0 سے ہم کہاں پہنچے یہاں اور اس کے اندر اگر ہم کہتے ہیں 0th element 2 تو ہم یہاں گئے اور یہاں پہ جا کے کیا لکھا ہوئے مول اس وقت سے ہمارے پاس animals بھی change ہو گیا اور mammals بھی change ہو گیا کیوں کیونکہ list essentially mammals والی ایک ہی ہے اور animals کے اندر سے اسی کو ہم basically point کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو animals کے اندر دو جو elements ہیں ان میں سے پہلا element کہہ رہا ہے کہ یہ والی list تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نے کہا تھا کہ square root کا ایک function ہے ہم اس کو sqrt بھی کہہ سکتے ہیں اور ہم اس کو f بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو mammals کہہ رہے ہیں اسی list کو اور یہاں پہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں animals square brackets 0 list دونوں ایک ہی ہیں ٹھیک ہے نہیں اس کو ذرا run کر کے 3-4 دفعہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں اس کے بعد پھر آگے کی باقی کی ویڈیو دیکھیں یہ ہمارے پاس ہو گیا ٹھیک اب ہم جاتے ہیں ایک اور کام کرتے ہیں ہم نے ایک mammals کی list پہلے سے بنائی ہوئی ہے اب ہم کہتے ہیں mammals 2 is equal to mammals ٹھیک تو یہاں پہ دیکھیں کیا ہوگا کہ mammals 2 کے نام سے ایک نائے variable بنے گا اور mammals کے اندر actually کیا چیز پڑی ہوئی ہے list نہیں پڑی ہوئی list کا address پڑا ہوئی ہے تو وہی address mammals 2 میں بھی آ جائے گا ٹھیک اب جب ہم کہتے ہیں mammals 2 0 تو یہ کیا کرے گا اس address پہ جاؤ اور اس پہ جو list پڑی ہوئی ہے اس کا 0 element کو dog کر دو تو اس سے کیا ہوگا کہ mammals 2 کے اندر تو dog ہو جائے گا لیکن ساتھ ہی چونکہ وہی list ہے mammals بھی اس کو point کر رہا ہے اور mammals 2 بھی اسی کو point کر رہا ہے تو mammals کے اندر کیا value آ جائے گی dog dog کیونکہ یہ دونوں basically ایک ہی address اپنے اندر رکھے ہوئے اور وہ address کے اوپر جو list پڑی ہوئی ہے وہ ایک ہی ہے تو ایسے ہی ہے جیسے ہی ایک list کے دو الگ الگ نام ہیں اور ایسی animals بھی change ہو گیا کیونکہ animals کے اندر بھی وہی list پڑی ہوئی ہے ٹھیک again اس کو ٹیوٹر میں دیکھتے ہیں ذرا کہ ہمارے پاس یہ mammals ہو گئے یہ fish ہو گئی یہ animals ہو گیا اب ہم کہتے ہیں variable بنا جس کے اندر address وہی ہے جو کہ mammals کے اندر تھا تو essentially یہ دونوں ایک ہی list کو point کر رہے ہیں تو اب جب ہم اس کو change کرتے ہیں mammals2 is equal to dog کرتے ہیں تو mammals 0 بھی dog ہو جاتا ہے ٹھیک ہے mammals2 0 کو جب ہم نے dog کیا تو mammals 0 جو ہے وہ بھی dog ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا again اس کو بھی run کر کے دیکھیں اور پھر آکے چلیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک list کو ہم جب ایسے اس کے اندر mute لکھا ہو دوسری mammals کی list اس کے اندر dog لکھا ہو اس کو ہم کس طریقے سے کریں گے تو اس کے لئے پائتن میں جو syntax آپ کو provide کیا گیا ہے وہ ہے mammals3 is equal to mammals اور یہاں پہ آپ اس کو کہیں کہ بھئی اس mammal میں سے مجھے سارے elements نکال کے دو from start to finish یہ وہی notation ہے جو کہ ہم پہلے list کی selection میں دیکھ چکے ہیں یہ کیا کہتا ہے کہ بالکل شروع سے شروع کرو اور بالکل آخر تک جاؤ یعنی کہ سارے کے سارے mammals کی جتنی list ہے ان کے سارے کے سارے elements مجھے دے دو تو اب چونکہ یہ الگ الگ elements نکالتا ہے تو یہ copy بن جاتی ہے اور پھر اس copy کو یہ اس کے اندر ڈال دیتا ہے تو اب اگر ہم کہتے ہیں mammals3 is equal to mammals square brackets کے اندر colon تو اب یہ ایک نیا variable بنے گا again یہ ہوگی list ہی لیکن اس کی وجہ سے list کی copy create ہو گئی ہے اب اگر ہم کہتے ہیں کہ mammals3 کذیر ہو جائے وہ mouse ہو تو mammals3 تو change ہو جائے گا لیکن چونکہ اس کا اب mammals کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا تو اس وجہ سے mammals کے اندر وہی پرانی value dog ہے اور یہاں پہ بھی وہی پرانی value dog رہے گی again اس کو tutor میں جا کے دیکھتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ mammals اور یہاں پہ ہم نے یہ mammals کی list بنائی اب ہم نے اگر copy create کی تو دیکھیں یہ بالکل ایک الگ list بن گئی ہے اور mammals3 کے اندر اس نئی list کا address چلا گیا ہے ٹیک تو اس کا address الگ ہے اس کا address الگ ہے اب اگر آپ mammals3 zero کو change کرتے بھی ہیں تو mammals کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ mammals اگر animals میں استعمال ہو رہی ہے تو وہاں پہ بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو بھی run کر کے دیکھیں اب آگے چلتے ہیں ایک اور example ہے ہمارے پاس s1 is equal to student1 علی اور خان یہ 3 students کے یہ ID ہو گئی اور یہ ان کا first name یہ last name یہ ہم نے 3 lists بنائی اب انہی کو ہم استعمال کرتے ہیں ایک بڑی list کے اندر students اس کے اندر 3 elements ہیں پہلا student دوسرا student اور تیسرا student اس کو اندر پڑ کر کے دیکھ لیتے ہیں this is a list of lists یہ ایک student یہ دوسرا student اور یہ تیسرا student اب جیسے کہ میں پتا ہے اگر ہم students اندرس کو copy بناتے ہیں اور یہ کرتے ہیں تو اس list کی copy بن جائی تو ان دونوں کو اصولا independent ہو جانے چاہیے ایک دوسرا سے ٹھیک آگے چلیں اب ہم کہتے ہیں کہ students copy یہ جو بھی ہم نے copy بنائی ہے اس کے پہلے student کے پہلے element کو یعنی کہ اس پہلے student کی جو ID ہے اس کو change کر دو student one underscore change اور پھر ہم students copy کار پٹ کرتے ہیں اور students کار پٹ کرتے ہیں ٹھیک یہ دہن میں رکھیں کہ ہم نے یہاں پہ بنائی ہے copy تو اصول ہیں ان دونوں کا independent ہونا چاہیے ٹھیک run کرتے ہیں اس کو مسئلہ یہ آگیا کہ student one یہاں پہ بھی change ہو گیا یہ کیا بات ہوئی یہ تو ہم نے ان دونوں کی copy بنائی تھی copy پیچھے ہم نے memals میں دیکھا کہ change نہیں کرتا دوسرے کو اس نے کیوں change کیا ٹھیک اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوبارہ tutor میں جانا پڑے گا concept وہ یہ جو پیچھے ہم نے دیکھا ہے لیکن اس کو دھیان سے اکے کر کے دیکھیں اگر آپ ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں بلکہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ پہلے خود سوچنے کی کوشش کریں کہ یہ کیوں ہے پھر اس کے پار tutor میں آچھا دیکھئے ہم نے کہا s1 s2 s3 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 تو یہاں پہ students نام کا ایک اور list کا اور اس list کا پہلا element ہوگا s1 دوسرا element ہوگا s2 اور تیسر element ہوگا s3 ٹھیک صحیح ہو گیا اچھا یہاں تک تو پرانا کام تھا اب جب ہم نے کہا students کپی بناو تو یہ کیا کرے گا یہ students list لے گا ٹھیک ہے اب student list کے اندر کیا values پڑی ہیں تین ایک address دوسرا address تیسر address تو اس list کے ilawah یہ نئی list تو بنائے گا لیکن اس کے 3 elements ہوں گے 1 address دوسرا address اور تیسرا address ٹھیک تو چونکہ یہ addresses ہیں تو یہ address بھی اس list کو point کر رہا ہے جو کہ پہلے سے ہم create کر چکے ہیں یہ بھی اس list کو point کر رہا ہے جو تو یہ جو بھی values کیا ہیں یہ basically آپ کے پاس addresses دے تو addresses نے copy کر لیا let's یہ پہ لکھو جائے گا لیکن اس کے change ہونے سے student یہ پہ گئے zero اس red والے میں آئے یہ پہ ہم پہنچے تو یہ بھی change ہو چکا ہے تو مسئلہ کیا ہے کہ آپ کے پاس lists multiple levels deep ہوں تو یہ جو آپ کے پاس syntax ہے کولان والا یہ کام نہیں کرتا آپ چاہتے یہ ہیں کہ ان addresses کو بھی copy کرو یہ addresses آگے جن lists کو point کر رہے ہیں ان کو بھی copy کرو اور وہ آگے کسی چیز کو point کر رہے ہیں تو اس کو بھی copy کرو تو if it جب کہ deep copying کیا کرتا ہے main والے addresses کو copy کرتا ہے وہ addresses اگر کسی list کو point کر رہے ہیں تو ان کو copy کرتا ہے فردر اگر آگے کوئی list ہے جہاں تک یہ چیز ہوگا اس کو جا کے tutor میں دیکھتے ہیں کیوں نہیں ہوگا تو s1 s2 s3 ہم نے students کی list جو کہ ان کو point کر رہی ہے اور اگر ہم کہتے ہیں یہ تو module نے یہ copy کا import کر لیا اب ہم کہتے ہیں student 3 is equal to copy to deep copy تو دیکھیں یہ کیا کرے گا جا کہ اس نے students کی copy بنائی وہ جس چیز کو point کر رہا تھا اوپر list اس کی copy بنائی یہ جس کو point کر رہا تھا دوسرے والا اس کی copy بنائی اور ان کے اپنے addresses یہاں پہ ڈال دی تو اب یہ پوری list جو ہیں یہ الگ الگ ہیں اب اگر آپ students 3 0 0 کو change کرتے ہیں یہاں پہ تو صرف یہ change ہوگا یہ والی چیز کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تو یہ آپ کے پاس deep copy کا concept ہوگیا تو یہ یہ یہاں پہ دیکھیں آپ سمجھنا ضروری ہے جب آپ lists کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ رکھنا ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ list آپ copy کرنا چاہتے ہیں اور کس جگہ پہ list کو modify کرنا چاہتے ہیں تو اس کی final example یہاں پہ جو value آتی ہے اس کو add کر دیتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے جو list اس کو بھیجی جاتی ہے 24 append کر دیتا ہے تو again ہم یہاں پہ ہمارے پاس s2 جو ہے وہ list تھی student کی اس کے اندر ہم نے کہا کہ change list کو ہم نے بجوایا تو change list کے اندر جا کے ہوگا اس کے اندر append ہوگا اور یہ list جو ہے دیکھیں یہاں پہ modify ہوگئی although کہ وہاں پہ local frame میں ہم کام کر رہے تھے اس کو s2 کے اندر کیا ہے یہ چیز ہے اب دیکھیں ہم جب parameter pass کرتے ہیں تو اس کا اصول ہم نے کیا دیکھا تھا کہ s2 ایک expression ہے اس کو evaluate کریں evaluate کر کے یہاں پہ چیز آئی کہ پوری list نہیں آئی آپ کو پہلے بتایا بھی تھوڑی در پہلے کہ اس کے اندر جو variable کے اندر value stored is an address s2 میں آپ کو ملا address یہ address کہ lst کے اندر lst جو local variable ہے جو list ہے جو کہ ہم باہر global میں استعمال کر رہے تھے لیکن لیکن ہمارے پاس یہ جو لیتے ہیں تو یہ پہ value change ہو جائے گی lst ختم بھی ہو گیا تو پھر بھی یہ s2 جس چیز کو پوائنٹ کر رہا ہے اس کے اندر چیز فرق ہو چکی ہے اس کو تفصیل سے دیکھیں مسئلہ کیا آیا ہم نے list پیج function کو اور function نے کیا کیا اس list کے اندر ہمارے کوئی changes کر دیں تو کبھی آپ کو یہ چیز چاہیے ہوتی ہے کبھی یہ چیز نہیں چاہیے ہوتی جب آپ کو یہ بات چاہیے ہو کہ اس کے اندر modification possible ہو تب آپ list استعمال کریں لیکن اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر کوئی function change نہ کر سکے میری list خراب نہ کرے کوئی تو پھر آپ کیا کریں گے آپ ایسا structure استعمال کریں جو کہ immutable ہے جس کو change نہیں کیا جا سکتا وہ پاس کریں گے تو function کو modify کریں نہیں سکتا اگر کرے گا تو اپنی copy کو change کرے گا آپ structure کو change نہیں کر سکتا اور ایسا structure ہمارے پاس موجود ہے tuples کے نام سے ٹھیک tuples کیا کرتے ہیں tuples جب آپ کے پاس موجود ہوں گے تو tuple اگر آپ کی list کسی function کو pass کریں گے بھی تو وہ چاہے بھی اس کو modify نہیں کر سکتا کیونکہ tuples are immutable تو آپ کے پاس guarantee ہوتی ہے کہ کوئی change نہیں کر سکتا ان کو run کر دیکھیں اگر کوئی سوال ہو